اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگوں امید ہے خیلی سے ہوں گے آج آپ کو میں بنانے سکھاری ہوں جناب مزیدار شامی کباب جیسے کہ آپ کو یہ بنے ہوئے شامی کباب نظر آ ہی رہے ہوں گے اور میں نے اس کے ساتھ رائتہ بھی بنایا ہے اور سلاح بھی تھوڑا سا کارٹ لیا ہے تو جناب میرا بہت دل کر رہا تھا اس بار شامی کباب بنا کے کچھ فریز بھی کر دوں اور پھر میں نے سوچا کہ ٹائم ملا تو میں اس ریسپی کو آپ سے شیئر بھی کر دوں ویسے تو شامی کباب ہر کھانے کے ساتھ بہتی لذیذ لگتے ہیں بہت سے لوگوں کو شامی کباب بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں چکن بیو جس طرح بھی آپ کا دل چاہے آپ شامی کباب بنا سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں ترقیب کی طرف میں نے گوش دھوکے رکھ لیا تھا اس میں میں نے ادرک لسن کا پیش ڈالا ہے لال مرش ڈالی ہے سوکہ دھنیا گرم مسالہ میں نے اس میں ثابت لے لیا ہے کچھ اور ساتھ میں حل دی دال میں نے دھو کر بھگولی تھی اب میں نے نمک بھی ڈال دیا اس میں اور چینے کے دال جو ہے وہ میں نے دھو کر بھگولی تھی ساتھ میں میں نے ہرا مسالہ کٹا ہوا دھنیاں پدینہ حری مرچیں دھو کے رکھی ہوئی تھی یہ بھی میں نے شامل کر دی اور جو دال میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی دھو کر بھگو کر اسے بھی منیس میں شامل کر لیا اب منیس میں جناب پانی ایڈ کرنا ہے اچھی طرح سے اسے مکس کر لینا ہے اور پرشاککر کو بند کر دیا اب جناب آپ کے سامنے ہے بلکل گلہ ہوا گوشت دال بھی بلکل گل چکی ہے اور گوشت بلکل گلہ ہوا ہے دیکھ لیں اس میں کوئی بھی ذرا آپ کو دال کا بھی نظر نہیں آرہا اب میں اس کو اچھے سے برینٹ کروں گی بلکل نرم ہو گیا جناب یہ کیمہ نہ دال اور نظر آرہی ہے نہ کیمہ اب میں اس میں تھوڑا سا لیمن ایڈ کروں گی اور پھر جناب اس کے اندر میں نے ہرا مسالہ رکھا ہوا تھا دھنیا پتینا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے چھوٹی چھوٹی سی ہری مرچیں کاٹ کے باریک رکھنی ہے جسے میں نے اس میں شامل کرنا ہے اور اچھی طریقے سے میں نے اس میں شامل کر دینا ہے چاٹ مسالہ بھی آپ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں پھر میں نے باریک کٹیوی بیاز بلکل بلکل چھوٹی سائز کی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور پھر اسے اچھی طرح سے مکس کر دیا اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اسے پانس سے دس منٹ تک رکھوں گی اور پھر جناب ہم بنائیں گے اس کی ٹکیاں مسالے کو کوشش کریں کہ اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی جہاں پہ مسالہ کم رہ جائے اور کسی طرح زیادہ ہو جائے کسی جہاں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا چاہیے جیسے کہ میں نے اچھی طرح سے مکس کیا ہے اب میں اپنے ہاتھوں پہ تھوڑا سو آئل لگاؤں گی اور اب میں نے بنانے شروع کر دی ہیں جناب ٹکیاں اس طرح سے اچھی طرح سے آپ اسے ٹکیاں بنا لیں اور جتنا آپ نے فرائی کرنے ہیں اتنی ٹکیاں بنا کر آپ رکھیں بہت ہی لذیذ شامی کباب تیار ہونے والے ہیں فرائی پین میں میں نے آئل ڈال لیا تھا اور اسے ہلکی آنچ پڑھ کر مہنے کے لئے رکھ دیا تھا اور اب میں نے ساتھی جناب کباب بھی ڈال دی ہیں فرائی کرنے کے لئے اب ہم ان بیٹ کریں گے تاکہ ایک سائٹ سے یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے آپ کا بھی دل چاہ رہا ہو گئے جلدی جلدی سے آپ بھی شامی کباب بنا لیں اور اب ہم اسے ٹرن کرتے ہیں اور اگر آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ اس فرائی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیں جی میرے کباب تو ہونے والے ہیں بلکل ریڈی اور ہو چکے ہیں ریڈی اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا نئے دیکھنے والوں کے لیے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ